میں آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جی ای ٹی بے کیا پروپوس کرے گی اور قانون کیا سزا دے گا اس پہ دو چیزیں ہوتی ہیں انڈر دی ایف بی آر ایکٹ اگر آپ اپنی فورن ایسیڈ ڈیکلیئر نہیں کرتے تو اس پہ ہیوی فائن ہے اور اگر وہ پروو ہوتی ہے منی لانڈرنگ ٹریل تو منی لانڈرنگ لاؤز ہیں اس کے مطابق depend کرتا ہے کہ سپریم کورٹ اس کو کس لحاظ سے examine کرتا ہے اس کے لیے کیا ویڈنس ہے پھر وہ کہہ سکتے ہیں لیکن آگے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ بات دوسری چلی جائے ملک صاحب ملک صاحب ملک صاحب ملک صاحب یہ ہے کہ انڈریا ساویش کرے گا پاکستانزار ہے لیکن جنرل پاشا صاحب کے بارے میں جو منطق کو میسیج کرتے رہے پہلے سے کہہ جو موبائل صاحب کہ اس سے پہلے بھی رہمان ڈیوش کرتا ہے پہلے بھی انڈا ایرز بات کیا اس کے جو انڈریا منسٹر ہے ان پہ یہ لازم نہیں ہے کہ وہ منطق کی وہ ٹیکسٹ میسیج اس دورانیے کے ایک مہنے کے لطال کے آپ رہمان ڈیوش کرتا ہے سر سب سے پہلے سب سے پہلے میں ڈیفینڈ نہیں کرتا ہوں میں ایک تیکسٹ کر رہے ہیں آپ کی ایک سرحانہ ارس کرتا ہوں کہ مجھے تھوڑا سا موقع دیں اس کوئی بھی جو ڈی ڈی آئیس آئی ہوتا ہے اس کے بڑے وسائل ہوتے ہیں نمبر وان اس کے بعد ایک انسیو سے لے کر برگیڈ ہوتا ہے میجر زلزلز کا اور برگیڈیرز کا میرا نہیں خیال ہے کہ وہ خود جا کے وہاں بہٹھ کے میسیجز کرے گا نمبر وان نمبر ٹو میں بس یہ تھے انٹیریر منسٹر جب یہ بہت بڑا دھرنا ہوا تھا تو میں اپنے کمرے میں بھی اپنے نیچے ڈرائنگ ڈوم میں بھی اس کا اور اپنے جو میرا سب آفستہ اس میں بیٹھ کے دیکھ سکتا تھا کہ اس وقت کیا کر رہے ہیں لوگ کیونکہ یہ سی سی ٹی وی مارڈر ٹکنالوجی ہے تو اگر مانٹر کرنا چاہتے تھے تو وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے بھی کر سکتے تھے اب کیوں انٹیمنٹ ڈالا گیا میں ہی بات سنیں میں جس پندھ نے یہ کتاب لکھی ہے پروف کرنا اس کا فرض ہے کوئی فوٹوگراف دے دے کوئی تو کوئی پروف دے دے لیکن یہ الزام لگا دے نا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایسے ہی اخدان خاص اعزاد صاحب کو چھوٹی کاٹ لی تھی تو کوئی پروف آئے گا نا کہ دیکھا ہوگا کسی نے کسی نے آپ نے کچھ چیز کی ہے تو تو نشان تو پڑا ہوگا نا تو کوئی چیز کا نشان تو پچھریا گیا ہوگا میں کوئی ڈیفرنڈ نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ بدنام کرنے کا طریقہ تھا کہ آئی اے سائی کس لیبل تک جا سکتی ہے یا یہ سارے کا سارا کھیل ہوئی ہے کہ جو یدوں کو سدا ہوئی ہے یہ الٹی میٹلی دیکھئی ہے بک جائے گی انٹرنیشنل کوٹ میں اور انہی چیزوں کے لے کے جائیں گے ہمارے دشمن جو دشمنوں نے یہ چیزیں دلوائی ہیں ایٹس اپارٹ آف بگرز کونسپریسی بائی انڈین را اگینسٹ پاکستان پلیز یہ سٹوریاں بڑی آتی ہیں آتی رہیں گی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس وقت یہ فیصلہ ہوا تھا میں بھی موجود تھا اور جنرل پاشا کا رول اس میں پازیٹیف تھا رہی بات کہ ان کی انوالمنٹ کیوں ہی یاری بس ڈریکٹیٹنل آئی ایس آئی اس کی ڈیوٹی تھی پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو ڈیفینڈ کرنا اور ویسے تو وہ نہیں تھے اگر وہ کئی آس پاس ہی بیٹھے تھے this was the duty to monitor what is happening against پاکستان who are our enemies what is America doing what is India doing what other countries are doing let's give big hand to our intelligences and the army so that they don't feel let down for future operations سبیس آپ آپ جو گول چٹے گئے تھے جی ای ٹی میں اس پر کامیہ ہوئے تھے میں ابھی تاکہ وہ ڈی میں اپنی حاکی کے سامنے گیتھ رکھ کے کھڑا ہوں ابھی صرف میں انتظار کروں ریفری کا انتظار نہیں کر رہا ہوں میں اپنا انتظار کروں مائنڈ کا what is appropriate لیکن میرا ہے رہے شاید اس سے پہلے ہی کہیں میچ ویڈران ہو جائے یا ہو سکتے ہیں میں پھر دوارہ ہوں بیچ میں تھوڑا وقف آیا ہوا ہے تو مجھے پتہ وقفے کے بعد میں نے کہاں پہ چوہوں چنے آج آپ بتائیں ایک سیکھلی شکریہ سب سے پہلے ملتا ہے پاکستان میں وہ کون سی شخصیت کی جس نے یہ فیسٹر جی دیکھیں نہیں 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 بہتی بات سنیں قانون اسلامک ہے قانون under the constitution of پاکستان ہے اور ہر ملزم کو استعمال کرنے کی حق حاصل ہے یا اس پہ آپ انکار کر دیں اور اگر وہ اسلامک قانون کوئی foreigner استعمال کرتا ہے تو اس کو بھی کوئی اس پہ کسی قسم کی پابندی نہیں ہے میں ارز کر دوں آپ اگر ہم اس وقت criticize کرتے ہیں کہ وہ اسلامک لاکت تحت کیوں گیا تو میں سمجھتا ہوں میں تہونے عدالت کر رہا ہوں کیونکہ اسلامک law جس کو ہم بڑا پچار کرتے ہیں کہ اسلامک اسلامization ہونی چاہیے اور جب کوئی فیصہ اسلامک لاکت روح ہوتا ہے تو ہم اس کو criticize کرتے ہیں جی میرا یہ کام نہیں تھا کہ وہ دیت دیت کہاں سے آئیے کون دی کس نے دی چلیے آپ کے سوال کا جواب میں دوسری طرح جواب دیتا ہوں تاکیزی سمجھ آجائے میں ارز کروں کہ جب یہ case register ہو گیا میں نے ان کو ECL پر ڈال دیا ٹھیک ہے case register ہو گیا یہ ٹھیک ہے نا اس کے بعد میں نے letter لکھ دیا foreign office کو کہ ان کو immunity نہیں مل سکتی اور ان کو deport نہیں کیا جا سکتا تو مجھے بتائیں کون سا pressure کہاں کا pressure کس کا pressure میں زندہ ہوں نا میرکن بتا دیں کہ رمان والے کو pressure rise کیا تھا اگر کسی اور کو کیا ہے وہ بھی بتا دیں آگے field میں میں تھا deport میں نے کرنا تھا immunity میں نے دینی تھی جب بیر پہ کسی کی pressure کرنے کی جرت نہیں پڑی تو اور کسی پہ جس پہ مرضی pressure کرتا رہے اس pressure کا فرق کوئی نہیں پڑتا تھا my dear ہاں میں نے doctor of yan کے لیے کوشش کی جس کے paper میں نے public کر دیئے وہ بیسیت ایک پاکستانی بیسیت ایک باپ کی ایسیت ہے اگر بیٹی ہماری باہر تھی اگر ریمن ڈیفہ قاتل ہے اس کے لیے وہ آکے اسلامی کوٹ میں آ سکتے ہیں ہم کیوں نہیں آ سکتے میں بہت دفعہ گیا Tory ڈن کے پاس کان پہ رونی جونی رین لہٰذا میں نے ایک موقع جانا میں نے ڈالنے کی کوشش کی لیکن کیوں کہ معاملہ ان کا تھا اور کوٹ کا تھا اس لیے وہ نہ سنائے گی لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جتنی بھی criticism کریں گے تو وہ صرف اور صرف اپنے سسٹم پر کریں گے کیا کیا ریمن ڈیویس نے یا امریکہ نے کہا تھا کیا آپ یہ قانون بنا لیں یہ اسلامی قانون آپ کا ہے یہ constitution پاکستان کا ہے کریں اس کو ریپیل میگا پیل کے آئندہ یہ قانون کو ریپیل کر دیں میں دیکھتا ہوں کہ کیسے ہم ڈھارتے ہیں یہ ہمارا قانون ہے پاکستان کا قانون ہے اسلامی قانون ہے جس کو میں بھی مانتا ہوں آپ بھی مانتے ہوں اور آنے والی نصریں بھی مانیں گے یار وہ جو ہیرت انگیز وہ ہے وہ تو جھوٹ بولے گا میں نے تو کہا ہے کہ میاں شباز شریف صاحب آپ ڈیفنسیو نہ ہوں آپ نے یعنی کہ ایک اچھا فیصلہ کیا ایک کولیکٹیو ڈیسیشن تھی فیڈریشن میں جو آپ کو کنوے ہوئی اور یہ بھی ہے کہ وہ فیکٹ یہ ہے کہ کیا وہ کیس پنجاب ارجسٹر نہیں ہوا کیا اس کی پلیس نے اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا کیا ان کے چیف سیکٹری نے انٹیریم نیسٹری کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں کی کیا ان کے انہوں نے فارن آفز کے ساتھ نہیں کی کیا جین اس وقت پنجاب میں نہیں تھی کیا اس کی سارا جو پروسیکوٹر جنرل وہاں کا نہیں تھا کیا ایڈوکیٹ جنرل وہاں کا نہیں تھا تو فر گارڈ سیکھ لیٹس لرن ٹو فیس تینیمیز وید فل پار وید فل دیرمیلیشن شکریہ